اسلام علیکم سٹوڈنٹس میں ہوں بابریاز اور آپ سیکھ رہے ہیں سی پلس 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 پرگامنگ لازٹ ویڈیو میں ہم نے ایک نمبر کو ریورس کر کے شو کروایا آج ہم ایک ایسا پرگام بنانے جا رہے ہیں جو نمبر کو ٹیسٹ کر کے بتائے گا کہ نمبر پیلنڈروم ہے یا نار پیلنڈروم سٹوڈنٹس پیلنڈروم نمبر ایسے نمبر جن کو ریورس کریں پھر وہ ان کا ریورس اریجنل نمبر کی ایک اول ہو جو تم کہتے ہیں کہ یہ نمبر پیلنڈروم نمبر ہیں تو یہ پرگام کیسے بنے گا آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہم ایک نمبر لیں گے اس کو ریورس کریں گے اس کا ریورس اریجنل نمبر کمپیر کریں گے اگر ایک اول ہو گیا تو نمبر پیلنڈروم ہے ادھروائز نار پیلنڈروم ایک نمبر لے کے سٹوڈ کرنے کے لیے ہم ایک انڈیجر ٹائپا ویریبل بناتے ہیں ان سب سے پہلے ہم نے نمبر لے کے سٹوڈ کرنا ہے ایک نمبر کو ریورس کرنا ہم پچھلی ویڈیو میں سیکھ چکے ہیں لیکن آپ دوبارہ جو ہے ایک دفعہ دیکھ لیں نمبر انٹر کرنے کے بعد میں شو کروا دیتا ہوں ایک دفعہ نمبر میسیج دیتا ہوں نمبر نمبر اور ساتھ ہم نیو لائن کر دیتے ہیں دو دفعہ اس کے بعد ہم کرتے ہیں نمبر کو ریورس ریورس کرنے کے لیے ہمیں دو ویریبل اور چاہیے ہوں گے ایک ہم ویریبل ڈیمنٹر سٹوڈ کرنے کے لیے لیتے ہیں آر اور ایک ریورس سٹوڈ کرنے کے لیے آر ای وی جس کو ہم زیرو زیرو انیشلائز کر دیتے ہیں لوپ چلاتے ہیں جب تک نمبر ہمارا پوزیٹیف ہے تب تک لوپ چلتی رہے پل کی ایک لوپ چلاتے ہیں نمبر جب تک ہمارا زیرو سے بڑھا ہے ہم کمپیئر کس چیز کے ساتھ کریں ریورس کو ہمیں اس نمبر کی کوپی رکھنی پڑے گی تو وہ کام ابھی ہم کرتے ہیں پہلے ریورس والا کر لیں نمبر کا ٹین پہ ریمنٹر لے کے ہم آر میں رکھتے ہیں ہم آر میں رکھتے ہیں ہمیں لاسٹ ڈیجٹ مل جائے گا نمبر کا ٹین پہ ریورس ملٹیپلائے ٹین پلس آر ہم نے فارمولا لکھا یہ کرے گا کیا کہ نمبر کو ٹین کے ساتھ ملٹیپلائے کرے گا جو ریورس ہوگا تاکہ ایک آئی سے وہ مین کے دھائی بن جائے مین کے ٹین کی پاور سے وہ اس کی بن جائے ٹین سے ہندر بن جائے اور اس میں ہم جو ہے وہ لاسٹ ڈیجٹ ایڈ کر دیں گے اچھا تو لاسٹ والا ڈیجٹ نمبر سے ریموو کرنے کے لئے ہم لکھتے ہیں این ایک آل ٹین ٹین پہ ڈیوائیڈ کریں کسی بھی نمبر کو اگر وہ انٹیجر ہے تو وہ لاسٹ ڈیجٹ اس میں سے ریموو ہو جاتا ہے جب یہ لوپ بند ہوگی تو ریورس فائنڈ ہو کے اس آر ای بی کے اندر آر چکا ہوگا ہم ریورس جو ہے وہ شو کرواتے ہیں جاوٹ لکھتے ہیں ساتھ ہم دو دفعہ نیو لائنڈ کر دیتے ہیں سٹوڈنٹس اتنا پروگرام جو ہے لاسٹ ویڈیو میں ہمیں دیکھا تھا کہ ایک نمبر کو ریورس کیسے کرتے ہیں ہمارا اصل آج کا جو ٹوپک ہے وہ ہے پیلنڈروم نمبر ریورس کرنے کے بعد ہم نے اس کو اوریجنل نمبر کے ساتھ کمپیئر کرنا ہے اس میں اوریجنل نمبر زیرو ہو چکا ہے اس سے پہلے ہمیں ایک کوپی رکھنے پڑے گی اوریجنل نمبر کی کوپی رکھنے کے لیے میں ویریبل لیتا ہوں سی سی فور کوپی سی ایکول میں ان کر دیتا ہوں ان کا جو نمبر ہوگا وہ سی کے اندر بھی چلا جائے گا جب یہ ریورس ہو چکا ہوگا تو اس جگہ کے ہم کیا کرتے ہیں اس کی کنڈیشنل لگتے ہیں اگر جو کوپی ہے نمبر کی وہ ایکول ہو جائے ریورس کے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نمبر پیلنڈروم اس میں ہم میسیج دیتے ہیں نمبر پیلنڈروم میسیج ہم دیتے ہیں نمبر پیلنڈروم ایلس لگتے ہیں اس میں ہم میسیج دیتے ہیں نمبر پیلنڈروم پروگرام کو رن کرتے ہیں پروگرام کو رن کرنے کے بعد میں ایک نمبر انٹر کرتا ہوں جو پیلنڈروم نہیں ہے مثال کے طور پر ون ٹو ٹری اس کو ورک کریں تو ٹری ٹو ون بنتا ہے اور وہ اریجنل نمبر کے ایکول نہیں ہے تو لہٰذا میسیج جانا چاہے ہیں نمبر پیلنڈروم پہلے اس نے نمبر شو کروایا اس کے بعد اس نے اس کا ریورس شو کروا دیا اور اس کے بعد اس نے بتا دیا نمبر is not پیلنڈروم پروگرام کو دوبارہ رن کرتے ہیں کوئی پیلنڈروم نمبر انٹر کرتے ہیں ون ٹوئنٹی ون ریورس پہ بھی ون ٹوئنٹی ون ہی شو ہو رہا ہے تو اس نے میسیج بھی دے دیا نمبر is پیلنڈروم سٹوڈنٹس آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو آپ اس کو ڈائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ساری ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں نیکسٹ ویڈیوز تک اجازت دیں اللہ حافظ